اعوذ باللہ میرے شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صفیحیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفوں کو ختم کر دے اور اللہ باقا آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں اپنے کا وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا وزیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے میرے بیوی میں مثالی محبت کا وزیفہ ہے کہ جن میرے بیوی کے اندر محبت نہیں ہوتی یا جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میرے اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میرے بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ طالب ہو اور مطلوب یہ محضت کے ساتھ طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے طالب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لئے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے کے خواتین ہیں ان کے نیا بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بہت نہیں کرتے چھر چھرے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے محض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا یہ دونوں طرح سے آپ نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ من کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو امبر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یہ کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان پر اثر نہیں کرے گا یا سپر وغیرہ نہ ہو بلکہ اثر ہو خوشبو کا اثر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر نا جرود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو آپ نے تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے